دوستو حضرت یعیہ حضرت زکریہ کے بیٹے تھے اللہ نے آپ کو نووز سے نوازا تھا آپ کے دور میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو اس نے حضرت یعیہ سے پوچھا کہ یہ لڑکی کیا میرے لیے جائز ہے تو حضرت یعیہ نے کہا کہ یہ نکاح کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتا حرام ہے تو وہ لڑکی اور اس کی ماں حضرت یعیہ کی دشمن ہو گئی ایک دن بادشاہ نشے میں تھا تو اس لڑکی نے اسے اپنے جال میں فسا لیا اور بادشاہ اس سے زنا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ لڑکی بولی پہلے مجھے حضرت یعیہ کا سر لا کر دو تب ہی چھونے دوں گی بادشاہ نے کہا جیسا مرجی کرو اس لڑکی نے حضرت یعیہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا سر مبارک جب بادشاہ کے سامنے پیس کیا گیا تو اس سر سے تین بار آواز آئے کی اے بادشاہ یہ تیری بیٹی ہے اور تجھ پر حرام ہے اس خدا سے ڈر جو بڑی قدرت والا ہے اور جلال والا ہے آخر میں زمین اس بادشاہ اور اس کی لڑکی کو اپنے اندر نگل گئی